اسلام علیکم دوستو میں ہوں عباد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا پروڈیکشن رانا پروڈیکشن کے یعنم سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم پراپرلی اپلوڈ ویڈیو کس طرح کر سکتے ہیں اپنے موبیل ڈوائیس سے موبیل فون سے چاہے ہمارے پاس کوئی بھی موبیل ہو جو اگر ریڈ ہو آئی فون ہو کسی قسم کا بھی موبیل ہو تو ہم اس کے ذریعے ہم موبیل سے اپنی یوٹیوب چینل پر ویڈیو کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنے ٹیگ دے سکتے ہیں ٹیگ کس طرح دے سکتے ہیں وہ بھی رینکنگ ٹیگ اور ہیش ٹیگ کس طرح دینا ہے ڈسکرپشن کس طرح دینی ہے ٹیٹل کس طرح دینا ہے ہیش ٹیگ کس طرح دینا ہے جو کہ بہت امپورٹنڈ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے یوٹیوب چینل کو اور ویڈیوز کو گروہ کرنے کے لیے کیونکہ ہیش ٹیگ ایسی چیز ہے جس سے اگر ہم ہیش ٹیگ کو کوئی بھی پرسن کلک کرتا ہے تو اس ٹیگ کے ریلیٹر بہت سی ویڈیوز آپ کے چینل کی آگے آ جاتی ہیں جو آپ کے چینل کو گروہ کرنے میں بہت مذہب دیتی ہیں تو ہم اس ٹاپک پہ آج میں آپ کو پریکٹیکل موبیل ڈوائس سے ویڈیوز آپ لوگ کر کے دکھاؤں گا اور اپنے کسٹم تھم نیل کی طرح لگانا ہے اور اس کے علاوہ ٹیگ کس طرح دینے ہے ڈسکرپشن کیسے دینی ہے وہ بھی ہم پورے ڈیٹیل سے آج آپ کو کر کے دکھاؤں گا اپنے موبیل سے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو اپلیکیشن ہم کو یوز کرنی ہوگی تاکہ ہماری ویڈیو جلدی رنگ کرے ان اپلیکیشن کے ذریعے ہم اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے تو ہمارے موبیل میں دو اپلیکیشن ہونی چاہیے ایک وائیٹی سٹوڈیو بیٹا اور اس کے علاوہ ایک انڈرائیڈ کا اپنا افیشلی جو کہ یوٹیوب ایپ ہے وہ ہمارے موبیل میں لازمی ہونی چاہیے تو چلتے ہیں ہم اپنے موبیل ڈوائیز پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم ویڈیو کس طرح پرپلی اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو جلدی جلدی رنگ کرے اور اس کے اوپر ٹیگز ڈسکرائپشن کسٹم تھاملیل وہ بھی ہم کس طرح لگا سکتے ہیں وہ بھی موبیل کے ذریعے چلتے ہیں ہم اپنے موبیل کی سکرین پہ تو فرنڈ ہم اپنے موبیل کی سکرین پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو اپلیکیشن ہے ایک وائیٹی سٹوڈیو ویٹا اور ایک یوٹیوب کی افیشلی ایپ ہم یوٹیوب کی افیشلی ایپ کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں ایک ویڈیو کو جو کہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جس اکانٹ پہ آپ نے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ چینل آپ نے لوگ ان ہو جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جہاں کے کیمبرے پہ کلک کرنا ہے لوگ سیس پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آ جائے گی یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز آ چکی ہیں اور یہاں پہ ہم اس والی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ویڈیو کو کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے یہاں پہ ہم جتنی ویڈیو کو کٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جتنی ویڈیو کو ہم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ٹریم کر سکتے ہیں اور نیچے آپ یہاں پہ ٹیٹل کوئی بھی دینا چاہتے ہیں تو جو بھی ویڈیوز کا ٹیٹل ہو وہ آپ یہاں پہ دینا چاہے تو دینا ہوگا تو یہاں پہ ہم لے دیتے ہیں بی بی چائلڈ پلینگ چائلڈ پلینگ ہم نے یہاں پہ ایک ٹیٹل دے دیا اور یہاں پہ ہم دیسکریپشن میں جو اس ویڈیوز کے مطلق آپ کچھ دیسکریپشن دینا چاہے تو وہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ ہم وہ ہی والا لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیسکریپشن میں کچھ دے دیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کوئی اپنی ویب سیٹ یا کوئی ویٹس ایپ کا نمبر یا فیس بک کا نمبر اور آئی ڈی وہ آپ دینا چاہے تو آپ دیکھ ساتے ہیں جہاں سے میں اپنی ویب سیٹ کا دے دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ویب سیٹ بھی دے دی ہے اگر آپ دینا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ اپشنز ہے پبلک کی تو پبلک کا مطلب ہے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ہر کوئی دیکھ سکتے ہیں تو وہ پبلک ہوگی اور انلسٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ انلسٹڈ کریں گے تو وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا صرف آپ کے سبسکرائبر دیکھ سکتے ہیں پرائیوڈ کا مطلب ہے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں تو ہم پبلک پہ ہی لہنے دیتے ہیں جہاں پہ لوکیشن ہے لوکیشن آپ اگر دینا چاہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کنٹری میں بھی آپ تارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آل ورڈ کو کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں وہ رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے ڈسکرائپشن بھی دے دینی ہے ٹیٹل بھی دے دینی ہے اور جہاں پہ پبلک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیو پبلک ہو تو ہم اپلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو جیسی ہم اپلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو جو کہ پبلک ہو رہی ہے سولہ فیصد ہو گئی ہے جیسی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو جو کہ ریڈی ہو چکی ہے ہم جہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو جو کہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم جہاں پہ چلتے ہیں باقی چیزیں ہم اس میں ٹیگز اور تھامنیل کسٹم تھامنیل اور ٹیگ کس طرح دینے ہیں تو وہ ہم جہاں پہ جائیں گے وائیٹی سٹوڈیو بیٹا میں تو آپ نے وائیٹی سٹوڈیو بیٹا کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لوگ ان ہو جانا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے سری ڈوٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ ویڈیوز پہ کلک کرنا ہے جیسے جب ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس ویڈیوز کے اوپر ٹیٹل کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر ٹیم ویوز اور اس پہ ٹیٹل ہے جو ہم نے دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اڈٹ کرنا ہے ٹیگ گیا اور تھامنیل لگانا ہے تو وہ ہم اس طرح لگائیں کہ جہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پینسل کا نشان ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیوز اڈٹ ہو جائے گی تو یہ ہو چکی ہے اور جہاں پہ ہم ڈسکریپشن میں مزید کچھ دینا چاہے تو آپ ڈسکریپشن پہ کلک کر کے جہاں پہ مزید کچھ دے سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں یہ ہم نے دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے تو یہ ہمارا یہ بھی ہو چکا ہے جہاں پہ پبلک آپ نے پہلی کر دیا تھا اس کو مزید ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے یہاں پہ سیلیکٹ آرڈینس یہ لازمی چیز ہے آپ اس پہ لازمی دھیان دینا ہے یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے یہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ ویڈیوز بچوں کے لیے ہے جب بچوں کے مطلق ویڈیو ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر بچوں کے مطلق آپ کی ویڈیوز نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری بچوں کی ویڈیو ہے بچے گھیر رہے ہیں کار میں سنگنگ کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہم یس پہ کلک کریں گے تو یہ چیز آپ نے لازمی سے چیک کرنی ہے اگر آپ کو ٹیٹوریل ویڈیوز کا بنا رہے ہیں آن لائن ارنی کا بنا رہے ہیں کوکنگ کا بنا رہے ہیں تو آپ نے پھر نو کرنا ہے اگر بچوں کے کارٹون ہے گیمز ہے جب کوئی بچے خیر رہے ہیں تو وہ آپ نے یس کرنا ہے ورنہ آپ کے ویوز کٹ جائیں گے آپ کی ٹریفک نہیں آئے گی آپ کی ویڈیوز پہ ایڈز کم چلیں گے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اگر آپ کی پلی لیسٹ ہے تو آپ نے جہاں پہ پلی لیسٹ سیلیکٹ کر لینی ہے تو میری ابھی تک کوئی پلی لیسٹ نہیں ہے تو میں اس کو اوپنی جانے دیتا ہوں اور جہاں پہ نیچے ہے ٹیگز ایڈ ٹیگز پہ ہم کلک کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ٹیگ دینا ہے جہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں چائلڈ اور یہاں پہ آپ نے کومہ ڈالنا ہے تو یہ ہمارا ٹیگ بن جائے گا اس کے بعد لکھ دیتے ہیں چائلڈ این اے کار تو یہاں پہ کومہ دیں تو یہ بھی ہماری ایک ٹیگ بن چکا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بی اے بی 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 پلینگ پلینگ تو یہ بھی ہمارا اس طرح آپ نے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کوئی آٹھ داس کیورڈ دینے ہیں جو کہ ٹوپ لیول کیورڈ ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سب چیزیں ٹیک دے دیں اور اس کے بعد پبلک کر لیں اور ٹیٹل دے دیں ڈسکریپشن دے دیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اوپر سیف پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سیف پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہمارا سیف ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کسٹم تھم نیل کو لگانا ہے تو پھر ہم سے پینسل کے نشان پہ کلک کریں گے تو ہم ایڈیٹ کریں گے ویڈیو کو اور یہاں پہ آپ کے بیسک انفرمیشن ہے اور اس کے ساتھ ایڈوانس انفرمیشن ہے تو ایڈوانس سیٹنگ ہے ہم ایڈوانس سیٹنگ پہ کلک کریں گے آپ اللہ رہنے دیں اور اس کے بعد لیسنس میں آپ اگر کریٹوی کومن ہے تو آپ کریٹوی کومن ہے اگر سٹنڈر یوٹیوب لیسنس ہے آپ کی ویڈیوز کے بھی آپ کی اپنی ہے آپ کوئی اس کو یوز نہ کریں تو آپ نے سٹنڈر یوٹیوب لیسنس پہ ہی لکھنا ہے اس کے بعد پیپلز اینڈ بلوگ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے ٹیک کے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ ہے تو آپ وہ چیز جہاں سے سلیکٹ کریں تو ہماری یہاں پہ بچوں کی ہے تو ہم پیپل اینڈ بلوگ پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ نے یہ چیزیں بھی سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہم کسٹنڈ پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پھر بیک آنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اوپشنز آ جاتی ہے ڈیش بورٹ جہاں سے آپ مزید ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کے جتنے ویوز آئیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز پہ آپ جائیں تو جہاں سے آپ جہاں پہ کلک کریں ہم نے کسٹم تھامنیل اب لگانا ہے وہ کیسے طرح لگانا ہے جہاں پہ آپ ویڈیوز کے اوپر آپ دیکھیں گے جہاں پہ بیسک انفرمیشن کے نیچے ایک پینسل کی نشان بنی ہویا ہے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمارے پاس جہاں پہ کسٹم تھامنیل کی آفشنز آ چکی ہے اگر آپ اسی ویڈیوز کے اندر کوئی بھی تھامنیل لگانا چاہتے ہیں تو وہ جہاں پہ ہمارے پاس تین تھامنیل ہے اگر ہم اپنے موبیل سے جو خود تیار کیا ہوا کسٹم تھامنیل لگانا چاہتے ہیں تو ہم کسٹم تھامنیل پہ کلک کریں گے جیسے ہم کسٹم تھامنیل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جہاں پہ بہت سے تھامنیل آ جائیں گے تو ہم جو بھی تھامنیل لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم جاتے ہیں ہم امیج پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت سی جو بھی تھامنل ہم نے لگانا ہے تو وہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ری سینٹ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو جو بھی آپ نے تھامنل لگانا ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آپ کو ایک نالج کے لیے دیرہ بتا رہا ہوں تو میرے پاس کچھ تھامنل ہے نہیں تو ہم یہ والے تھامنل اگر لگانا لگانا چاہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھامنل لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہم سیلیکٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہم سیلیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا تھامنل لگ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیپ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیپ پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری جو ویڈیوز ہے تو وہ تھامنل لگ چکا ہے اب ہم بیک آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کے اوپر کسٹم تھامنیل لگ چکا ہے تو اس طرح آپ اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کو موبیل کے ذریعے اس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈسکرپشن ٹیگ تھامنیل اور ایک چیز رہ گئی ہے تو ہم اس پہ ہیش ٹیگ اس طرح لگائیں وہ ہم ڈسکرپشن میں لگائیں گے تو ہم پھر اڈیٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ڈسکرپشن کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نیچے ہیش ٹیگ لگائیں گے تو یہاں پہ ہم ہیش سی ایچ ای ایڈی چائیڈ تو یہ ہمارا ایک ٹیگ لگ دیا اور اس کے علاوہ پھر ہیش تو اس طرح آپ نے کسٹم تھامنیل کے اندر اپنے ڈسکرپشن کے اندر ہیش ٹیگ لگانے ہیں آپ نے ستیس نہیں دینی ہیش ٹیگ ہیش ایمیل ڈال کے آپ نے آگے وہ کیورڈ ڈالنا ہے تو اس طرح آپ ہیش ٹیگ بھی لازمی لگائیں تو اس طرح ہماری ویڈیو جو کے ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور پبلک کے لیے بلکل تیار ہے اس طرح ہم اپنے ویڈیوز کو اڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کسٹم تھامنیل لگا سکتے ہیں ٹیگ لگا سکتے ہیں ڈسکرپشن دے سکتے ہیں ہیش ٹیگ لگا سکتے ہیں تو بہت ہی حسان ہے ویڈیو کو آپ اپنے موبیل کے ذریعے ان دو اپلیکیشن کے ذریعے آپ ایزی لی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی موبیل ڈوائس ہے چاہے کوئی بھی آپ کا موبیل ہو تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستو اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گا اللہ حافظ